بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے پر کتنا عجر و ثواب ملتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نماز میں اللہ اکبر کہتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا پیدائش کے وقت تھا اس کے بعد سبحانک اللہم پڑھتا ہے تو اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک سال کی عبادت لکھی جاتی ہے اس کی قبر میں غصت ہو جاتی ہے اور پھر جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اس پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو چار ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور چار ہزار گناہ ماف ہو کر چار ہزار مرتبے اس کے بڑھ جاتے ہیں پھر سورِ الحمد پڑھنے پر حج اور عمرے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے رکو کرنے سے کوہِ احد کے برابر یعنی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے سبحانہ ربی العظیم پڑھنے پر وہ عجر ملتا ہے جو خدا کی تمام نازل کردہ کتابوں کی تلاوت کرنے سے ملتا ہے پھر جب بندہ سر اٹھا کر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو خدا تعالی اس کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے سجدہ کرتا ہے تو گویا قرآن کے حرفوں کے برابر غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے اور جب سبحانہ ربی العالی کہتا ہے تو خدا تعالی اس کے تمام انسانوں شیطانوں اور جنوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے اور جب اتحیات پڑھنے بیٹھتا ہے تو جہاد کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے جب سلام پھیر کر فاری ہوتا ہے تو خدا تعالی اس کے لئے دوزخ کے ساتوں دروازے بند کر کے جنت کے آٹھوں دروازوں کو اس کے لئے کھول دیتا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں پلیز ہمارا چانل اسلام ببارک ہو کو سبسکرائب کریں موسیقی